اور تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں مہنگائی کے مارے عوام پر قیمتوں میں اضافے کا ایک اور بم گرہ دیا گیا ہے فلور میلز نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی فلور میلز نے آٹے کی قیمتوں میں ایک سے دو روپے فی کلو اضافہ کر دیا نئے نرخوں کے مطابق آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو پانچ سے بڑھ کر آٹھ سو پچیس ہو گئی ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ بھی بیس روپے مہنگا کر دیا گیا آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی قیمت چار سو روپے سے بڑھا کر چار سو بیس روپے کر دی گئی ہے ملز مالکان نے گندم کی ادم دستیابی اور اس کی قیمت میں اضافے کو آٹے کے نرخ بڑھانے کا جواز قرار دے دیا ہے اس حوالے سے ملز اسوسییشن کے سابق چیئرمن خلیل ارشت نے کہا کہ اوپن مارکٹ میں گندم کی فیمن قیمت میں پچھتر سے سو روپے زائد کا اضافہ ہوا حکومت گزشتہ چھ ماہ سے سرکاری گودام سے ایک ہزار تین سو پچھتر روپے فیمن گندم جاری کر رہی تھی اسی تناسب سے بیروکریسی نے آٹے کی نرخ تیہ کیے اس میں ٹرانسپورٹیشن، لیبر اور دیگر آپریشن اقراجات کا تناسب سرکاری حساب سے لگایا گیا تھا قلیل ارشت کا کہنا تھا کہ اب جبکہ حکومت گندم جاری ہی نہیں کر رہی اور ہم اوپن مارکٹ سے گندم خرید رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبے کے دیگر حصوں سے خریدی کی گندم کو لاہور نہیں پہنچنے دیا جا رہا ان عوامل کی وجہ سے ہم آٹے کے نرخ بڑھانے پر مجبور ہوئے اور نے کہا کہ اگر یہی صورت حل برکرا رہی تو عید کے بعد آٹے کے نرخ مزید بڑھ جائیں گے